دو مرتبہ میں نے قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ مکمل کر لی ہے اور میں یہاں پر سیکھ رہا ہوں جس نے بھی مجھے جیل میں ڈالا بہت اچھا کام کیا انہوں نے کہا کہ میں جوانوں کے لیے نوٹس بنا رہا ہوں قرآن پاک کے ان کو میں جو بتاؤں گا باہر آ کر انہوں نے کہا کہ میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں ایک جو باہر جب میں آؤں گا تو وہ نشر کی جائے گی عمران خان صاحب نے کیمرے کو اشارہ کر کر ہیلو بھی کیا عمران خان صاحب جو بھی دیکھ رہا ہے اس کو میرا سلام ہو تو عمران خان صاحب دلچسپ جو ہے وہاں پر گفتگو کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنی فٹنس کے حوالے سے بھی بات کی عمران خان صاحب نے کہا کہ پچھلے دو دن سے بہت اچھی جو ہے میں نے ایکسرسائز کی ہے بہت اچھی ایکسرسائز ہو رہی ہے اتنی اچھی ایکسرسائز تو میں بلی گالہ میں نہیں کر پاتا تھا جو میں یہاں جیل میں کر رہ ہوں تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جس نے مجھے جیل میں ڈالا اس نے بہت اچھا کام کیا کہ یہاں مجھے سیکھنے پر بہت کچھ مل رہے ہیں آزم خان نے سائفر کیس کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اور جب آزم خان کمرہ دالت میں پیش ہوئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان سے کہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیں تو عمران خان نے کوئی بات عمران خان صاحب نے جو کاغاز لہرائیا وہ سائفر بھی نہیں تھا مجھے نہیں پتا کہ وہ سائفر تھا کیا تھا کیا نہیں تھا تو عمران خان نے کوئی بی سٹیٹمنٹ عمران خان کے خلاف نہیں دی اور آخر میں عمران خان صاحب نے عمران خان کو عدالت میں شاباش دی عدالت وزیراعلا پنجاب سے بھی مخاطب ہوئی اور انہوں نے وزیراعلا پنجاب سے کہا کہ ہمارے ہمارے جو ورکرز ہیں اور ہمارے جو پاکستان طریق یہ سب کچھ آپ کا اس پرپس کیلئے سرف ہوگا جس کیلئے آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں وہ اگر جیل میں آپ کے لئے وقت گزار رہے ہیں تو وہ آپ سے صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس الیکشن میں ہمیں کس قسم کا پاکستان چاہیے ہوم نے یہ پائسلہ کرنا ہے اور وہ پائسلے کی گڑی آن پہنچی ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس قسم کا پاکستان چاہیے اس قسم کا پاکستان جس میں سارے لوگ ازاد ہو جس میں ہمارے بچے پروٹیکٹڈ ہو جس میں ہر بندے کا حقوق ہو ہر بندے کا ایک رول ہو جو وہ پلے کر سکے جس میں ڈیبیٹ اور ڈیفرنسز اف اپینین کی ازادی ہو اس پہ کوئی قدغن نہ ہو جس میں عدلی ازاد ہو جس میں ادارے انڈیفنڈنٹ ہو اور جس میں سب لوگوں کی حقوق کا خیال ہو جہاں ڈیموکرسی ہو تو ڈیموکرسی وہ سے ہو جس میں سپریشن اپ پاور ہو جس میں کسی کو کوئی ٹارگٹ نہ کر سکے جس میں آپ کے خلاب کوئی دو سو دو سو تین کیسز بوگس کیسز ایک سال میں کیا نو مہینے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنا یوٹیوب چینل اور میں ہوں صدام خان آج بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور عدالت میں جو کاروائی ہوتی اور عمران خان صاحب جو دلچسپ باتیں کرتے ہیں وہاں پر ان کے حوالے سے بات کریں گے اور سائفر کیس جس کے گوبارے سے دوبارہ ہوا نکل گئی آدم خان کے بیان کے بعد اور بلا اور بٹر زرداری کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان انترکہ صاحب کے کارکنوں سے اب مدد مانگ رہے ہیں پاکستان انترکہ صاحب کے ووٹر سے مدد مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب پچھلے گزشتہ ہفتے سے ایک ہفتے سے جو ہے وہ وہاں پر باتیں کر رہے ہیں کمرہ عدالت سے دلچسپ گفتگو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ منظر عام پر آ رہی ہے تو آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں صحافی بھی وہاں موجود تھے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے باقی لوگوں سے گفتگو کرتے ہو عمران صاحب نے کہا کہ دو مرتبہ میں نے قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ مکمل کر لی ہے اور میں یہاں پر سیکھ رہا ہوں جس نے بھی مجھے جیل میں ڈالا بہت اچھا کام کیا انہوں نے کہا کہ میں نوجوانوں کے لیے نوٹس بنا رہا ہوں قرآن پاک کے ان کو میں جو بتاؤں گا باہر آ کر انہوں نے کہا کہ میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں ایک جو باہر جب میں آؤں گا تو وہ نشر کی جائے گی اور عمران صاحب نے کہا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر کر اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ دو دفعہ میں نے مکمل کر لی ہے اور اس سے میں یہ سیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنی ملکوں کی طرح چلانا ہے اپنے ملک کے نوجوانوں کو آگے لے کر کیسے بڑھنا ہے اور پوری عالم اسلام کو کیسے آگے لے کر بڑھنا ہے تو عمران خان کی دلچسپ یہ گفتگو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے کمرہ عدالت سے عمران خان صاحب کے کیسے دور پر چل رہے ہوتے ہیں تو یہ دلچسپ گفتگو عمران خان صاحب کیا اور وہ عمران خان صاحب نے کیمرے کو اشارہ کر کر ہیلو بھی کیا عمران خان صاحب جو بھی دیکھ رہے ہیں اس کو میرا سلام ہو تو عمران خان صاحب دلچسپ جو ہے وہاں پر گفتگو کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنی فٹنس کے حوالے سے بھی بات کی عمران خان صاحب نے کہا کہ پچھلے دو دن سے بہت اچھی جو ہے میں نے ایکسرسائز کی ہے بہت اچھی ایکسرسائز ہو رہی ہے اتنی اچھی ایکسرسائز تو میں بنی گالا میں نہیں کر پاتا تھا جو میں یہاں جیل میں کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جس نے مجھے جیل میں ڈالا اس نے بہت اچھا کام کیا کہ یہاں مجھے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہے ہیں تو عمران خان صاحب دکھا رہے ہیں کہ وہ کتنے مضبوط احساب کے مالک ہیں اور عمران خان صاحب جو وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے موقف سے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے ہیں اور وہ سب کو پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بھی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ یہ بہت دہشتگردی ہے اسرائیل کو اس طرح کے اقدمات نہیں کرنے چاہیے انہوں نے پوری دنیا کے جو انسانی حقوق کے چیمپین بنتے ہیں ممالک ان سے انہوں نے ڈیمانڈ کی انہوں نے کہا کہ ان کو ایکشن لینا چاہیے اور اسرائیل کو روکنا چاہیے اس اسرائیل سے جنگ بندی کروانی چاہیے اور فلسطینیوں کو ان کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے تو عمران خان صاحب وہ جیل سے بھی جو ہے اپنے تمام پیغامات پہنچا رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے پارٹی کے ٹکٹس کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ایک فیصلہ کر چکے ہیں بریسٹر گور سے ملاقات میں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کو فائنل کی اور پاکستان طریقہ انصاف اپنے امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے انشاءاللہ بہت جلد جو وہ امیدواروں کی جو فرست ہے وہ ساری آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ وہ فرست کا انتظار کریں بہت جلد آپ کے لیے وہ ویلوگ آنے والا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے تمام تر امیدواروں کا جو مقومی اسمبلی سے خاص طور پر جو مقومی اسمبلی سے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں ان کی پوری کی پوری لسٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے ساتھ کہ پاکست انتریک انصاف کے ہر امیدوار کا اللہ کی انتخابی نشان ہے تو تمام تر امیدواروں کے تفصیلات انتخابی نشان کے ساتھ آپ کے سامنے انشاء اللہ تعالی بہت جلد ایک بھی لوگ میں جو ہے وہ پیش کریں گے اور اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سائیفر کیس سائیفر کیس کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے آزم خان نے سائیفر کیس کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اور جب آزم خان کمرہ عدالت میں پیش ہوئے تو تو امران خان صاحب نے کہا کہ آزم خان سے کہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ سائیفر بھی نہیں تھا مجھے نہیں پتا کہ وہ سائیفر تھا کیا تھا کیا نہیں تھا تو آزم خان نے کوئی بھی سٹیٹمیٹ امران خان کے خلاف نہیں دی اور آخر میں امران خان صاحب نے آزم خان کو عدالت میں شاہباش دی عدالت میں کاروائی کے دوران امران خان نے آزم خان کو سچ بولنے پر شاباش دی کیونکہ آزم خان نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جو ہے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا آپ کو پتہ کہ پہلے دو کچھ ماہ پہلے آزم خان کے بیانات کا جو ہے پورے میڈیا پر چرچہ تھا کہا جا رہا تھا جی آزم خان نے بیان ریکارڈ کروا دیا آزم خان نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا آزم خان نے مران خان کے خلاف بیان دے دیا تو وہ سارے بیانات جو چھپے ہوئے بیانات تھے جو آزم خان کے منظر عام پر آئے بغیر آزم خان سے منسلک کیا جا رہے تھے ان تمام الزمات سے آزم خان مکر گئے اور آزم خان نے عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہ دیا اور عمران خان نے آزم خان کو اس امانداری پر شاباش بھی دی تو عمران خان صاحب جو ہے جیل سے بھی جو ہے ان کو سکون سے نہیں رہنے دے رہے اور جیل سے بھی عمران خان صاحب پورے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پر وہ پورے آلوی منظر نامے پر اچھائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے ان کے جو امیدوار ہیں اور پاکستان تریکن صاحب کو سپورٹرز جو ہیں پاکستان تریکن صاحب کے اور جو پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں خان صاحب کو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے پیچھے بلکل ہٹ رہے پاکستان تریکن صاحب اپنی کمپین جاری رکھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کے پیغامات جو ہیں وہ جیل سے اپنی پارٹی اپنے پارٹی کے کارکنوں کو جو ہے وہ مثلسل عمران خان صاحب کے پیغامات مل رہے ہیں تو خان صاحب جو ہے وہ بلکل پیچھے نہیں ہٹ رہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی کی جارہی ہیں عمران خان سے ملاقات کر کر مہاملات کو حل کرنے کوشش کی جارہی ہے عمران خان صاحب کو ڈیلز کی آفر بھی کی جارہی ہے لیکن خان صاحب اپنے موقف سے پیچھے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو خان ڈٹا ہوا ہے اور پاکستانی قوم سے ڈیمانڈ بھی کر رہے عمران خان کے پاکستانی قوم ڈٹ کر کھڑی رہے اور اس مافیا کا مقابلہ کرے جو اس پاکستانی قوم پر مسلط ہونا چاہتی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل چاہتی ہے کہ پاکستان تریکی انصاف کا نام و نشان ہی نہ ہو مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ ان کے لیے میدان بالکل خالی ہو وہ چاہتی ہے کہ پاکستان تریکی صاحب کو کوئی امیدوار بھی نہ ہو اور کوئی کونٹیسٹ کرنے کے لیے بھی نہ ہو پیپلز پارٹی کے امیدواروں پر بھی اب تو انتقامی کاروائییں شروع ہو گئی ہیں تو پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو بھی کھنا میدان نہیں دیا جارہا پنجاب میں خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمی لیگ نون چاہتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی امیدوار بھی نہ ہو بلا مقابلہ منتخب ہو جائے آپ نے بہت دلچسل صورتحال دیکھی ہوگی جہانگیر ترین ملتان میں آئے ہوئے تھے مسلمی لیگنون کے امیدوار کے پاس اور انہوں نے جب پیچھے سے نعرہ لگا آیا آیا شیر آیا تو جہانگیر ترین نے کہا شیر کی اوپر اقاب بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ شیر اور اقاب کی اس وقت سپورٹ کہاں سے ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس کالزی فائزی صاحب بھی اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ عوام کی غیظ و غزب کا شکار ہے عوام بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے جسٹس کالزی فائزی صاحب کے اس فیصلے کو جو انہوں نے پاکستان ترین کے انصاف کے خلاف کی اور پاکستان ترین کے انصاف سے بلے کا نشان چھیلنی اور ایک پاکستان کی پاپولر ترین پارٹی کو مقبول ترین پارٹی کو انتخابات سے باہر کر دیا ان کا بلے کا نشان لے کر کیونکہ آپ کو پتہ کہ ان کا انتخابی نشان ہی نہیں ہوگا تو ان کے ہر امیدوار کے پاس الگ الگ نشان ہوگا تو یہ پاکستان ترین کے انصاف کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی بلکہ پاکستانی قوم کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی تو اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان میں جس طرح کی الیکشن دوہزار چوبیس میں ہونے جا رہے ہیں آنگ فروری کو بہت ہی پاکستان کے دھاندلی شدہ ترین الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ایسے الیکشن کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی تو ایسے الیکشن کروا کر پاکستان کی تاریخ کو اور زیادہ مسخ کیا جا رہا ہے اور بدنما کیا جا رہا ہے اور داغدار کیا جا رہا ہے تو پاکستانی قوم پر یہ ذمہ داری آگئی ہے کہ کیا وہ ان داغدار تاریخ کو داغدار کرنے والوں کا مقابلہ کر سکتی ہے کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بہت بڑی زیمہ داری ہے پاکستانی قوم پر کہ انہیں ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا اور مقابلہ کرنے ہوگا اس دہشت گردی اور گنڈا گردی کا جو اس وقت پاکستان تاریخ انصاف اور مسلم جو اس وقت پاکستان تاریخ انصاف اور پاکستان تاریخ انصاف کے امیدوانوں کے ساتھ کی جاری ہے آپ کو پتہ ہے کہ بریسٹر گور صاحب نے بھی جو ہے ایک بیان جاری کی ہے ان کا بیان بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے آپ کے لئے جیل کاٹ رہے عمران خان صاحب آپ کے لئے کر کھڑے ہیں تو میں یہ بریسٹر گور صاحب کا بیان پہلے آپ کو سنا تو پھر آگے چند مزید خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ سب کچھ آپ کا اس پرپس کیلئے سرف ہوگا جس کیلئے آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں وہ اگر جیل میں آپ کے لئے وقت گزار رہے ہیں تو وہ آپ سے صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس الیکشن میں ہمیں کس قسم کا پاکستان چاہیے ہم نے یہ پائسلہ کرنا ہے اور وہ پائسلے کی گڑی آن پہنچی ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کمیں کس قسم کا پاکستان چاہیے اس قسم کا پاکستان جس میں سارے لوگ ازاد ہو جس میں ہمارے بچے پروٹیکٹڈ ہو جس میں ہر بندے کا حقوق ہو ہر بندے کا ایک رول ہو جو وہ پلے کر سکے جس میں ڈیبیٹ اور ڈیفرنسز اف اپینین کی ازادی ہو اس پہ کوئی قدغن نہ ہو جس میں عدلی ازاد ہو جس میں ادار انڈیفنڈنٹ ہو اور جس میں سب لوگوں کی حقوق کا خیال ہو جہاں ڈیموکرسی ہو تو ڈیموکرسی وہ سے ہو جس میں سپریشن اپ پاور ہو جس میں کسی کو کوئی ٹارگٹ نہ کر سکے جس میں آپ کے خلاب کوئی دو سو دو سو تین کیسز بوگس کیسز ایک سال میں کیا نو مہینے کے اندر اندر کوئی آپ کے خلاب نہ نہ بنا سکے ایسا پاکستان جس میں وکٹمائزیشن نہ ہو ایسا پاکستان جس میں آپ کو بدنام کر کے جیل میں نہ رکھا گیا ہو ایسا پاکستان جس میں آپ کو نامینیشن فارم جو پورے دنیا کے ڈیموکرسیس کا یہ طریقہ کار ہے اس میں الگ نہ کر سکے ہم ایسا پاکستان چاہیے جس میں ہر پاکستانی اس بات کو پراؤڈ پیل کریں کہ انتہاب آ رہا ہے ہم اپنے حکومتوں کا اپنے برسر اقدار رہنے والوں کا احتساب کریں گے ہم ایسا پاکستان چاہیے جس میں پراسس میں شریک ہونے والوں کو راستے پر نہ روکا جائے ان کے پروپوزر اور سکنڈر کو نہ روکا جائے اس کے نامینیشن پیبر تکنیکل بنیادوں پر رد نہیں کیے جائے اور جہاں عدلیہ ایسی ازاد ہو کہ اگر عدلیہ اس بات کے لیے حکومت ایک کمیٹی بنا سکتی ہے کہ جج پہ کس نے تنقید کیا وہاں کمیٹیا بنے اور عدلیہ ہیلپ کو آئے جہاں لوگوں کو چوبیز گنٹے کے اندر اندر عدالتوں میں نہیں پیش کیا جاتا جہاں لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کی پوچھ گچ نہیں ہے ہم ایسا پاکستان چاہیے جس میں ہم سب کی رائٹس پروٹیکٹڈ ہو میرے عورسیز پاکستانیوں سے ایک اپیل ہے آپ کے بڑے سارے حقوق ہیں ہم آپ کے ان حقوق کا اس قدر آپ کو حقوق نہیں دلوائے یہاں بریسٹر گور سب کا بیان سن رہے تھے بریسٹر گور نے جو ہے وہ بتایا کہ عمران صاحب اس وقت پاکستانی قوم کی جنگ لڑے تو انہوں نے پاکستانی قوم سے اپیل کی کہ وہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو نکل کر پایا پاکستانی پاکستانی اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائے اور پاکستان طریقہ انصاف کا ساتھ دیں اور اس کے بعد ایک اور خبر ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار جو ہے انہوں نے آ کر دوبارہ سے کہ عوام سے مخاطب ہوئی اور وہ وزیرالہ پنجاب سے بھی مخاطب ہوئی اور انہوں نے وزیرالہ پنجاب سے کہا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور ہمارے جو پاکستان طریقہ انصاف کے رینما ہیں ان پر انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان کی ماں و بینوں کو ان کی عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت شرمناک عمل ہے جو رکنے کا تھمنے کا نام لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان بھی تماشا دیکھ رہا ہے اور ہماری عدالتیں بھی تماشا دیکھ رہی ہیں اس ساری وحشت اور گنڈا کرتی کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے امیدوار کا نام و نشان امیٹا دیں آپ دوسری پارٹی کو الیکشن لڑنے کا موقع ہی نہ دیں اس کی کوئی پاکستان میں مثال نہیں ملتی اس طرح ڈیٹھائی سے آپ جو ہے یہ حرکتے کرتے جائے آپ کرتے جائے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ اور آپ رکنے کا نام بھی نہیں لے اور آپ کا سب کو نظر بھی آ رہا ہے ویڈیوز بھی بن رہی ہیں سب مزریاں منظر عام پر بھی سب کچھ آ رہا ہے عوام کے سامنے بھی سب کچھ آ رہا ہے لیکن یہ دہشتگردی لیکن یہ ظلم اور ستام جو ہے وہ رکنے کا تھمنے کا نام نہیں لے رہا تو اس کے پہنے بریک لگانی ہو گی انہیں وزیراللہ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ وزیراللہ پنجاب صاحب اس کا نوٹس لیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ وزیراللہ پنجاب بھی جو ہے وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے تو جالبہ کر رہی تھی وزیراللہ پنجاب سے اور چیفزہ سیزو پاکستان سے کہ وہ ان سب معاملات کا جو ہے وہ نوٹس لیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماوں اور کارکنوں کے خلاف جو انتقامی کاروائیوں کی جاری ہیں ان کا بھی نوٹس لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی نوٹس لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ریحانہ ڈار خواجہ عاصف کے مدے مقابل ہیں سیالکورٹ سے خواجہ عاصف آپ کو پتا ہے کہ جھوٹا ترین شخص ہے ایفرادیا دو نمبر آدمی ہے اس نے جو ہے وہ وزیر خارجہ بن کر پاکستان کا مزاق پڑھوا ہے وزیر دفاع بن کر پاکستان کا مزاق پڑھوا ہے تو نون لیگ جو ہے اسے تو پتہ ہی نہیں پاکستان کو گورن کیسے کرنا ہے اور شباز شریف اور نواز شریف ٹیو پر آ کر بڑی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں عساق ڈار آپ کو بتا کہ آ کر بڑی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں جبکہ آپ کو بتا یہ عساق ڈار ہی تھے سولہ ماہ جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا پاکستان کی اکانومی کا سب ہر چیز کا جو ہے بیڑا گھر کر کر رکھ دیا دیوالیاں نکال کر رکھ دیا اور آئی ایم ایف کو دھمکیاں دی انہوں نے اب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان کو کوئی لون بھی نہیں دیتا پاکستان سے کوئی پوشتہ بھی نہیں ہے جبکہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے دور میں انہوں نے آئی ایم ایف سے پہلے جا کر آئی ایم ایف سے پہلے جا کر سعودی عرب سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ سعودی عرب سے جو ہے انہوں نے کرز بھی لیا تھا چائنہ سے بھی انہوں نے کرز لے لیا تھا یوے ہی سے بھی انہوں نے کرز لے لیا تھا آئی ایم ایف کی گرنٹی کے بغیر جبکہ اب جب بھی یہ گورنمنٹس جاتی ہیں سعودی عرب سے سعودی عرب سے قرض لینے یا یو اے ای سے یا چائنہ سے تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ آپ آئیے میف سے جا کر جو ہے پہلے آپ پیکیج اپنا مکمل کریں تو یہ بہت ہی پاکستان کے لیے بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ پاکستان کی قدر اس قدر گر گئی ہے کہ پاکستان کی حیثیت کو بہت نقصان پہنچا ان تمام معاملات کے بعد جو پاکستان میں کر کیے گئے ہیں خان صاحب کی حکومت گرانے کے بعد ان کے بعد تو پاکستان کا تشخص جو ہے پاکستان کا امیج جو ہے بری طرح متاثر ہوگا پوری دنیا میں اور آخر میں بات کرتے ہیں بلاول بٹو زرداری کی بلاول بٹو زرداری نے لہور میں ایک اچھی خاصی جلسے سے خطاب کیا اور بلاول بٹو زرداری جو ہے پاکستان تریک انصاف سے مدد مانگتے ہوئے نظر ہے بلال بھٹو زرداری نے پاکستان تریک انصاف کے رہنماؤں سے پاکستان تریک انصاف کے ورکر سے پاکستان تریک انصاف کے ووٹر سے بلال بھٹو زرداری نے مدد مانگی ہے بلال بھٹو زرداری پاکستان تریک انصاف کے ووٹر سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تریک انصاف کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نواز جو پاکستان تریک انصاف خلاف کاروائییں کروا رہی ہیں ان پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑی ہے اور بلاوال بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کے ووٹر سے کہا کہ وہ مجھے ووٹ دیں اور میں ظلم اور جو ظلم و ستہم کیا جارہا ہے اور جو بربریت کی جارہی ہے اس کے خلاف ایکشن لوں گا اور اس کا راستہ روکوں گا تو بلاوال بھٹو کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی مدد کروں گا پی ٹی آئی کے ووٹر جو ہے مجھے ووٹ دیں اور میں اقتدار میں آ کر پی ٹی آئی کے خلاف جو کاروائیاں کی جارہی ہیں اس کو روکوں گا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی بلاوال بھٹو زرداری ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ جو نام نہیں لیتے تھے بلاوال بھٹو زرداری بھی پی ٹی آئی کے ووٹر سے پی ٹی آئی کے ووٹر سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہمیں ووٹ دے ہم پی ٹی آئی کو جو ہے اس کے خلاف جو یہ کاروائیاں اور ظلم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم سیسا پلائی دیوار بنیں گے اور پی ٹی آئی کی مدد کریں گے اور مسلمی اگنون پر اور نواز شریف پر اور شباز شریف پر انہوں نے تیر کے نشت انہوں نے تیر چلائے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہم بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا انہوں نے زرداری صاحب کے سات بھی یہی کاروائیاں کی اور ظلم کیا تو انہوں نے نون لیگ کو اچھا خاص اٹیک کیا اور انہوں نے کہا کہ لاہور اب مسلم لیگ نون کا نئی رہا لاہور میرا ہے بلال خود تذرداری یہ کہتے ہوئی نظر آئے انہوں نے کہا کہ میں ٹٹ کر مقابلہ کروں گا مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پنجاب میں کوئی بھی نہ ہو اکیلا جو ہے میں نواز شریف چاہتا ہے کہ اکیلا میں جو ہے وہ ایک الیکشن لڑوں اور اکیلا جو ہے میں الیکشن لڑ کر جیت جاؤں اور میں پھر چوتھی بار وزیراعظم بن جاؤں اور بلاول نے کہا کہ میں وزیراعظم نہیں بننے دوں گا نواز شریف کو چوتھی مرتبہ بہت تماشا ہوگی اب نواز شریف وزیراعظم نہیں بنیں گے تو یہ سارا کھیل تماشا پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے اور پیچھے بیک ڈور رابطے بھی کافی سارے چاری ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جیس جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے تھوڑی تھوڑی گیمہ گیمی بڑھ رہی ہے جبکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں الیکشن میں لیکن گیمہ گیمی بڑھت ہوئی نظر آ رہی ہے الیکشن میں یہ الیکشن تو ویسے آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ الیکشن کے بجائے سیلیکشن ہی ہو رہا ہے پاکستان میں اور عوام اس الیکشن پر اعتماد کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے لیکن آٹھ فرمی دوہزار چوبیس کو پاکستانی کون کو جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنے امیدواروں کو ووٹ دینا ہوگا بغیر کسی لالچ کے جو پاکستانی اگر ووٹ کریں گے اور اپنے امیدوار کو درست امیدوار کو چنیں گے تو انشاءاللہ پھر بھی کچھ پاکستان کے لیے بہتر ہو سکے گا لیکن اگر پاکستانی جو ہاں وہ بک جائیں گے اور ڈر کر گھر بیٹھ رہیں گے یا گھر سے نہیں نکلیں گے تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے تو آئی تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ